ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں میں کوئی بات کرنے تو نہیں آیا بلکہ اُلٹا ایک چھوٹا سا احساس دلانے آئے ہوں آپ سب کو اور احساس مجھے اس چیز کا دلانا ہے کہ آپ سب لوگ بے ہوش ہیں انکونشیس زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اس چیز کو فیل کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ سب لوگ انکونشیس ہیں فیل آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی ایک دن ایسا نکال لیں اور اس دن کے اندر آپ نے ہر گھنٹے کے بعد کمرے میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ ہیں اُدھر بیٹھیں صرف ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے اور پورا فوکس آپ نے جو ہے نا کونشیس لی اپنے اوپر لے جانا ہے اور کرنا کہا جو کچھ سن رہے ہو باہر لوگ پھر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی آواز سننی ہے بہت گوھر سے پھر آپ سانس لے رہے ہو اس چیز پر گوھر کرنا ہے آپ سانس لے رہے ہو آپ بیٹھے ہو رہے ہو اگر ہواب کے بالوں پر لگ رہی ہے اس کو فیل پورا کونشیس لی بیٹھ رہے ہیں آپ نے صرف ایک منٹ ایک منٹ سے زیادہ وہ بھی ہوگا نہیں ہو ایک منٹ کے لیے فول کونشیس ہو جانا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں کرنے چلے جی کوئی گھر کا کام ہے کوئی دکان ہے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں کرنے چلے جی اور پھر ایک گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ آئیں اور پھر اپنے پورے وجود کو کونشیس لی فیل کریں اردگرد کی آوازوں کو سنیں سانس اندر باہر جا رہا ہے اس کو اس پہ گھور کریں صرف ایک منٹ کے لیے پورے کونشیس لی بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ جس طرح بیٹھے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کس طرح بیٹھے ہیں آپ کیونکہ کونشیس لی نہیں بیٹھے ہوتے آپ کو نا جب آپ ایک گھنٹے کے بعد یہ دوبارہ کر لیں گے نا ایک بڑا عجیب سے احساس ہوگا آپ کو اور وہ احساس یہ ہوگا کہ آپ اس ایک گھنٹے کے بیچ میں جو کر رہے تھے نا جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ سب انکونشیس لی کر رہے تھے اس میں آپ کونشیس ہی نہیں تھے آپ بھی ہوشی ہی میں تھے جیسے کہ اگین جو بھی سن رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ اس ٹائم کس اینگل میں بیٹھے ہیں ٹانگ کس طرح ہے آپ نے وہ کیونکہ کونشیس لی نہیں کیا سب کچھ بخدو ہے ایسے ہی ہماری سوچیں اور ہماری پوری زندگی انکونشیس لی گزر جاتی ہیں نہ ہم اپنی روٹس تک پہنچ پتے ہیں نہ ہم اپنی روح تک پہنچ پتے ہیں کیونکہ ہم بے ہوش ہیں بے ہوش سے زیادہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سب ہپنوٹائز ہیں تو جس ٹائم آپ کو یہ ساس ہوگا آپ ضرور کریئے گا چھوٹا سا ایک میتھر سبتا ہے مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا واقعی ایسے فیل کیا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پروپر کونشیس زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اس کے اندر جو سکون اور جو مزہ ہے نا کونشیسنس مطلب ورڈ سے کچھ چیزیں ایکسپلین نہیں ہو سکتی ہیں مطلب میں آپ کو کہوں کہ جو خوش ہے یا کونشیسنس ہے اس میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے تو آپ کو مٹھاس سنکے آپ کی ذہن میں ایک مٹھائی یا اس طرح کی چیز آئے گی مٹھاس فلی چیز آئے گی بٹ نوٹ اگزیکٹلی وہ مجھے وہ ایک وہ فلم تھی بڑی خوبصورت فلم تھی سیٹی آف اینجلز نا تو اس کے اندر وہ فرشتہ ہوتا ہے اس نے کبھی زندگی مطلب زمین کی چیزیں نہیں کھائی ہوتی تو وہ لڑکی سیب کھا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ مطلب وہ پزل ہو جاتی ہے کہ مطلب کس طرح ایکسپلین کروں کہتا ہے میٹھا ہے مطلب میٹھا تو وہ شوگر بھی ہوتی ہے وہ تو چینی اور بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں اگزیکٹلی سیو کا ٹیسٹ کیا ہے وہ ایکسپلین نہیں ہوسکتا آپ کیسے ایکسپلین کرو تو اسی طرح یہ وہ چیزیں ہیں ہوش اور سپیرچویلٹی یہ ساری جب آپ خود ایکسپیڈینس کریں گے تب آپ پہ اس کے بھید کھلیں گے خیر اس ویڈیو کو میٹھا آپ کب چیزیں گیو کی کرد چیزیں گیو کی تو میٹھا سبسکرائب کردیں اور لائک کردیں اور سیا بای بای